پیغمبر اکرم سراخ سے بنی اسرائیل نہیں گزرے مگر میری امت بھی اسی سے یعنی اس قدر سیمیلیارٹیز ہیں اس قدر تشابو ہے میری امت اور جناب موسیٰ کی امت میں اب یہ سارے کے ساتھ اگر تشابو بھی ہے شباحت بھی ہے وہی حالات جو ان کے ساتھ پیش آئے ہمارے ساتھ بھی پیش آنے ہیں قرآن نے بھی توجہ دی اور روایات بھی بتا رہی ہیں تو ان سب کا جم اور حاصل کیا ہے جم اور حاصل یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں تدبر کرو ان کے حالات اور واقعات میں تاکہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں تم نہ کرو لہذا اب ہم نے قرآن سے ہی یہ سوال کرنا ہے کہ میرے پاس تاریخ میں ایک مشکل ہے مشکل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہے ہیں غزیر کے اندر اتنا بڑا اجتماع اتنا بڑا اعلان ستر دنوں کے اندر سب نے بھلا دیا تو کیا تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی کی غیر موجودگی میں اس کے جانشین کے ہوتے ہوئے اس کی تعلیمات کو بھلا کر انحراف کا شکار ہو جائیں اور اگر انحراف کا شکار ہوئے ہیں تو وہاں علت کیا ہے این ممکن ہے بیسی ہی علت اس کی کسی اور شکل میں لیکن ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہو تو جو غلطی انہوں نے کی ہے وہ غلطی ہم نے نہیں دوہرانے اب کس سے مشابہ اب دیکھیں پیغبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً نگاہ نبوت بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لہذا آپ کے متعلق حضرت کی یہ حدیث کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو حارون کو موسیٰ سی تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اچھا جالی حدیث کے کارخانے نے ایسی ہی ایک حدیث ایک اور صحابی کے لئے بھی بنائی اب جالی حدیث بنانے والے کا اگر ذرا سا وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جہاں عقل نہ ہو وہاں پر یہ مسائل پیشا جاتا ہے جب پیغمبر نے نسبت دی اور ایک نسبت کو منہا کیا کہا اس کا مطلب کیا پیغمبر حضرت حارون اور موسیٰ کے درمیان تمام نسبتوں کو دیکھ رہے تھے قرآن نے چھے نسبتیں حضرت موسیٰ اور حارون کے درمیان میں بیان کی ہیں وہ دونوں بھائی تھے دونوں بھائی تھے ایک نسبت اخوت کی دوسری خلافت کی تیسری شرکت در امور نبوت وہ اضافی نسبت صرف نبوت کی ہے برنہ وزارت وصایت اخوت مشارکت یہ ساری کی ساری جو نسبتیں ہیں یہ ان دونوں کے درمیان تو بھائی تم جس کو لے کر آ رہے ہو کم از کم اگر چھے نہیں تو دو تین ہو کوئی دو تین جگہوں پر نسبت ملتی ہو کہ چلو ہم یہ بھی ماننے جہاں پیغمبر میں اور اس صحابی میں کوئی نسبت ہی نہ بنتی ہو جو حارون اور موسیٰ میں تھی تو اس کا مطلب ہے مسفٹ ہے لہذا آپ مولا نے کیا کیا بڑا آسانی سے کام کیا آپ نے اللہ انہو لا نبی عبادی کہہ کر اب وہ تلاش کرو جس کے اندر ہی باقی ساری نسبتیں جب وہ تلاش کرو گے تو مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا تو حدیث یوں بھی حل ہو جاتی ہے اب آپ نے یہ کہنے کے بعد ہمارے لئے مسائل بہت آسان کر دی ہے حارون اور موسیٰ کے درمیان میں ایک واقعہ ایسا آیا ایک جگہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ کی غیبت میں حضرت حارون کے پاس خلافت ہونے کے باوجود امت نے حضرت کی خلافت کو بھی فراموش کیا حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بھی فراموش کیا اور مزیدار بات یہ ہے یہاں تو ہم ستر دنوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پانچ دنوں کے اندر لوگوں نے فراموش کر دیا یا اگر میں سارا ٹائم لگا لوں تو میکسیمم چالیس دن بند میں تو کم از کم یہ جو ہمارے پاس تو ٹائم زیادہ ہے پس ہمارے ہاں امکان زیادہ ہے اگر چالیس دن میں بھولائے جا سکتا ہے تو اسی دنوں میں بطریقین اولا بھولائے جا سکتا ہے واقعہ کیا ہے ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تیس راتوں کا کون سا مقام ہے میقات کا میقات پہ بلایا تیس راتوں کا وعدہ کر کے پھر ہم نے اس میں دس کو بڑھا کر مکمل فتم میقات و ربی اربعین لیلہ پس موسیٰ کے پروردگار کی میقات کا کل دورانیہ کتنا ہو گیا چالیس تیس دن کے لئے بلایا تھا جب تیس دن کے لئے بلایا تو حضرت موسیٰ قوم کو کیا کہہ کر گئے اب دیکھئے مسلحت خداوندی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا پروردگار کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کو چالیس کیا پروردگار کو پہلے سے نہیں معلوم تھا اس کا مطلب کیا ہے سب کا سب جو ہے پروردگار کی طرف سے آمتا پوری بحث ہم امتحان کی آزمائش کی فتنے کی یہ پچھلے سال کر چکے ہیں آزمائش کر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے تمہیں آزمانہ ہے اب بنی اسرائیل کا امتحان انہی دس دن کے اندر تھا لہذا اللہ نے وعدہ کیا دس کا اور تیس کا اور دس بڑھا دیئے جاتے جاتے حضرت موسیٰ کے الفاظ بھی قرآن نے کوٹ کیے حضرت موسیٰ نے وقالا موسیٰ لے آخی ہے اب عجیب ہے اخوت کا ذکر تو قرآن پہلے بھی کر چکا ہے یہ دوبارہ بھائی کہنے کی ضرورت کیا ہے اس کا مطلب حضرت موسیٰ کی نسبت جب ہم پیغمبر کی تلاش کریں گے تو جانشینی کے ساتھ خلافت کے ساتھ اخوت بھی پروردگار کی نظر میں ہے جب واقعات ایک جیسے ہوں گے تو پھر پیغمبر کا بھی بھائی ہوگا جو خلیفہ بنے گا حالات ایک جیسے ہوں گے اور قرآن باقیتا لفظ استعمال کر رہا ہے وقالا موسیٰ لے آخی ہے حارون اخلفنی فی قومی اے حارون میرے بھائی میرے بعد تو میرے قومی خلیفہ ہو اب اس سے زیادہ واضح اعلان حضرت موسیٰ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہیں واسلح ولا تتبع سبیل المفسدین دیکھو اصلاح کرنا میری امت کی اور مفسدین کی اتباع نہیں کرنا یعنی کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کو معلوم تھا کہ میری امت کی صفوں میں مفسدین بھی موجود ہیں اب یہ سارا اب میں جب پلٹتا ہوں آئے اليوم اکملتو لکم دینوں کی طرف یا آئے بلکتو کی طرف تو وہ جو سارے کے سارے مراحل ہیں کہ اے نبی پہنچا دو پھر کہتے ہیں واللہ ہو یعصمک من الناس اے نبی مفسدین سے پروردگار بچائے گا تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ امت کی صفوں میں بھی یہاں پر بھی بعض ایسے شرپسند موجود تھے کتنی تشابو خود بخود قائم ہو رہا کتنی تشابو اب یہاں پر خلافت کے موقع پر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی امت میں مفسد ہیں وہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ نے بھی خلافت کے ساتھ ساتھ کیا کہا جب کوئی مفسدین سے بچ کے رہنا یہ کہہ کر چلے گئے جانے کے بعد کیا ہوا جیسے ہی وہاں پر تیس دن کا وعدہ چالیس اللہ نے دس دن بڑھائے تو اب یہاں پر کیا ہوا یہاں پر ایک کریکٹر سامنے آتا ہے جس وہ کہتے ہیں سامری علماء نے اس پر بحث کی اور بڑی مزدار بحث ہے میں صرف اشارہ کروں گا کیونکہ تھوڑا سا وقت میں گنجائش ہمارے پاس کم ہو رہی ہے کہ سامری شخص ہے یہ شخصیت ہے یہ شخص اور شخصیت میں فرق کیا ہے اگر تو قرآن ایک شخص کا ذکر کر رہا ہے تو وہ پھر مشخص ہو جائے گا حضرت موسیٰ کے زمانے سے لیکن اگر قرآن پرستی نہیں کرتا بلکہ شخصیتوں کو گنباتا ہے شخصیتوں کا تعرف کراتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سامری ایک شخصیت کا نام ہے اور جیسی سامری جیسی شخصیات اگر موسیٰ کے ہاں تھیں تو پھر پیغمبر کے ہاں بھی سامری ہوں گے تو اگر سامری پیغمبر کے ہاں ہوں گے تو ہمیں سامری کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تدبر اور تفکر کا مقام کیا ہے اب یہاں پر ہے سامری آپ کی قوم سے تعلق رکھتا تھا شروع شروع میں ایمان لے آیا جب آپ نے مصر سے ہجرت کی تو اس نے بھی ہجرت کی اسی طرح کی کچھ واقعات ہیں اس سے زیادہ سامری کا ریکارڈ نہیں ہے ریکارڈ نہیں ہے لیکن تاریخ نے سامری کے بارے میں چند ایک باتیں قرآن میں قرآن نہیں جو بھی بیان کرو سب قرآن سے بیان کرو سامری کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ اس نے کیا کیا اس نے آپ نے سنا اس نے گوسالہ بنایا اس گوسالے کے اندر سے آواز نکلتی تھی گائے کی آواز نکالتا تھا تو یہ آواز کیسے نکالتا تھا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ یہ فنگاری جو اس نے کی اس میں بھی اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا کیا کیا اس نے سورہ مبارکہ تاہا آیت نمبر 96 بیان کیا فبصر تو لم یفسر احدن میں نے دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام مولا سے جو روایت ہمارے پاس موجود ہے وہ روایت کیا کہتی ہے امام کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ جب حضرت تور پہ جایا کرتے تھے یہ چپکے چپکے پیچھے آتا تھا اور ایک مرتبہ جیسے پیغمبر کے پاس جناب جبرائیل بعض اوقات کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے ایک مرتبہ جناب جبرائیل جب انسانی شکل میں آئے تو اس نے دیکھا جہاں حضرت جبرائیل کا قدم زمین پر لگتا تھا وہ مٹی زندہ ہو جاتی تھی اب یہ ہمارے نوجوانوں کے لئے تھوڑی سی ذرا کنفیوزنگ سیچویشن ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت جبرائیل کا ایک لقب ہے روح الامین آپ امین امانتدار روح ہے روح خود آپ کے ایک القابات یا آپ کے ناموں میں سے ایک نام آپ کا کیا ہے روح لیکن روح کیا ہے بنیادی طور پر روح جوہر حیات کا نام ہے یعنی جہاں روح ہوتی ہے وہی پر حیات پیجاتی ہے تو چونکہ حضرت جبرائیل روح ہے لہذا جہاں بھی وہ زمین سے اپنا ان کا اتصال ہوتا تھا اس کے اندر خود بخود زندگی حیات لائف آ جاتی تھی اس نے کیا کیا ایک مٹھی رسول رسول سے یہاں پر مراد پیغمبر نہیں ہے رسول سے مراد بھیجا ہوا کون جناب جبرائیل جناب جبرائیل کے اثر یعنی فوٹ پرنٹس اثر پرنٹ کو بھی کہتے ہیں اس سے اس نے ایک مٹھی اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لی لیکن اصل جو اس نے سلسلہ کیا وہ کیا تھا جو اصل سلسلہ ہے وہ یہ کہ تیس دن تو گزر گئے آرام سے کیونکہ حضرت موسیٰ نے تیس دن کا وعدہ کیا تھا تیس دن گزرنے کے بعد اکتیسوہ دن ہوا حضرت نہیں آئے بتیسوہ دن ہوا حضرت نہیں آئے اب تینتیسوہ دن لوگوں میں تھوڑی سی ٹینشن شروع گئے کہ بھئی حضرت موسیٰ واپس کیوں نہیں آ رہے میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ امت کو کیا کرنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا بھئی جب نبی موجود نہیں ہے خلیفہ موجود ہے تو خلیفہ کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن قوم نہیں گئی نہیں گئی قوم کیوں نہیں گئی قوم اس کی طرف بھی آتا ہوں میں انشاءاللہ سب کچھ سارا کچھ قرآن نے خود بیان کیا کیوں نہیں گئی قوم اس کو بھی بیان کیا اب کیا ہوا یہ نہیں گئے اتنے میں تیسرے چوتھے دن سامری نے لوگوں کے دربیان میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ فوت ہو آپ کی بفات ہو گئی ہے آپ دیکھیں سائکلوجیکلی اس کو تھوڑا سا سالف کرنے کی ضرورت ہے قوم حضرت موسیٰ کی حیات کا یقین رکھتی ہے کہ نہیں بھی آپ زندہ ہیں آپ نے تیسے دن کا وعدہ کیا تھا اب جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی جو بندہ زندہ گیا ہے ہمارا اس کی حیات پر ہی یقین ہوتا ہے موت کے لئے کوئی اور ترینہ چاہیے کہ پتہ لگے کہ ہاں کوئی خبر آ جائے تب پتہ لگے گا اب مرحلہ کیا ہوا حضرت موسیٰ کی حیات کا یقین تھا لوگوں کو لیکن سامرین نے آ کے کیا کہا اس نے کہا بھئی حضرت موسیٰ مر گئے اب کیا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے شاک فلوسیفی آپ کوئی ایسی نیوز پھیلائیں جس سے لوگ شاک میں آ جائیں جیسے ہی لوگ شاک میں آئیں تو اس نے کیا کیا اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملایا ایک گو سالے کا طالب تیار کیا اس کے اندر وہ مٹی ڈالی اس کے اوپر لوگوں سے سونا اور جواہرات منگا کر اس کو مزین کیا چونکہ وہ مٹی اس کے اندر ڈالی تھی وہ آواز لکاتا تھا مٹی کہاں سے آئی اپنی تھی نہیں اثر رسول تھی پھر کیا کیا جب اس کو گو سالہ بنایا تو گو سالہ بنانے کے بعد سامرین نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا خدا ہے بلکہ کیا کہا کہا یہ موسیٰ کا خدا ہے کس کا خدا ہے موسیٰ فنسا موسیٰ نے اسے بھلا دیا تھا پس اپنے گو سالے کو اپنے آپ سے نسبت نہیں دی قوم سے نسبت نہیں دی بلکہ کس سے نسبت دی پیغمبر سے اس کا نتیجہ کیا نکلا خلیفہ ہوتے ہوئے بھی حضرت حارون کچھ نہ کر سکے اب بات تاریخ اور قرآن سے سوال کریں قرآن سے سوال کریں قرآن کہتی ہے چند لوگوں کو چھوڑ کر بارہ پندرہ یا اٹھارہ ہزار کے قریب بنی اسرائیل تھے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے سامری کے ساتھ ہو گئے اب سامری کا اور ادھر سے حضرت موسیٰ کو جب پتا لگا آپ غزب کے عالم میں آئے آپ نے آتے ہیں اپنے بھائی سے کہا تو بھائی نے دو بھجا بتائی ایک کہا کہ نزدیک تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں دوسری اے بھائی مجھے خوف تھا کہ تم آ کر یہ کہو گے کہ تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اور قوم میں افتراق پیدا کر دیا پس دو اچھا یہ جو پہلا خطرہ ہے کیا حضرت حارون کو اپنے قتل کا خوف ہے کیا آپ مرنے سے ڈرتے ہیں کوئی بھی اللہ کا نبی مرنے سے نہیں ڈرتا ان سے زیادہ تو موت کا عاشق کوئی ہوتا ہی نہیں ہے پس یہاں پر قتل کا جو خوف ہے وہ کیا ہے وہ اپنے قتل کا خوف نہیں ہے اسلام اور دین کے برباد ہو جانے کا خوف ہے دوسری طرف اگر کلوار اٹھاؤں گا تو قوم مفترق ہو جائے گی اب حضرت امیر المومنین اگزیکلی یہی دو جملے کہتے ہیں کہ اگر میں تلوار اٹھا لے یا میں قتل کر دیا جاتا یا امت بکھر جاتی ہے بالکل اگزیکلی صورتحال امیر المومنین میں لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر سامری نے کیا کیا امت پیغمبر کا سامری پیغمبر کی آخری عمر کا جو اگر کوئی بھی متعلق کرے وہ جانتا ہوگا کہ پیغمبر نے اپنی آخری عمر میں اعلان کر دیا تھا کہ اب میں زیادہ وقت تمہارے درمیان میں رہنے والا نہیں ہوں اس کا مطلب پیغمبر کی وفات حتمی ہے یا پیغمبر کی حیات وفات حتمی ہے تو جہاں وفات حتمی ہے وہاں پر اگر لوگوں کو شوق دینا ہے تو کیا کریں گے آپ الٹ کر دیں گے وہاں حیات حتمی تھی کہاں مر گئے یہاں جیسے ہی پیغمبر کی وفات ہوئی ہوئی اب لوگوں کو یقین تھا پیغمبر مریض بھی ہو چکے تھے اعلان بھی کر چکے تھے جیسے ہی اعلان ہوا کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا لوگوں نے آنا شروع کر دیا اب آپ تصور کریں کہ میری وفات کا اعلان ہو جائے میری بیماری کے بعد اور آپ میرے گھر میں آئیں اور ایک صاحب باہر نکلیں ہاتھ میں بندوق ہو اور آپ لوگوں کیسے کہیں خبردار کسی نے کہا کہ مولانا مر گئے اگر کسی نے کہا مولانا مر گئے تو میں گولی سے مار دوں گا تو آپ کیا ہوگا کیا ہوگا آپ اگرم شوق میں آ جائیں گے آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہوا مولانا آپ تو بیمار بھی تھے اعلان بھی کر چکے تھے ان کی وفات کا اعلان بھی ہو چکا یہ آدمی یہ کیوں کہہ رہا ہے تو آپ آ جائیں گے شوق میں تو شوق فلوسفی کو استعمال کرتا ہے سامنے پھر اس کے بعد خود نہیں آتا سامنے بلکہ گوسالہ لے کر آتا ہے گوسالے کو لانے کے بعد یہ نہیں کہتا یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارا ہے یہ نہیں کہتا یہ میرا ہے کہتا یہ رسول کا ہے کہ یہ رسول کا ہے یہ میرا نہیں ہے تمہارا خلیفہ نہیں ہے میرا نہیں ہے یہ رسول کا خلیفہ ہے اب اومت اگر معارف سے جاہل ہو تو جس قوم کو نہ توہید سمجھ میں آئی ہو نہ نبوت سمجھ میں آئی ہو نہ امامت سمجھ میں آئی ہو نہ قیامت سمجھ میں آئی ہو وہ ساری کی ساری سامری کے پیچھے چلی جاتی ہے حارون اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے